ملے راجہ سنگھ منگل آٹ کی پولیس نے ارسٹ کرتے وقت کچھ لاپروائی بڑھتی یعنی سپرنگ کورٹ کے کچھ گائیڈ لینز کو نہیں فالو کرتے ہوئے ملے راجہ سنگھ کو ارسٹ کیا جس کے چلتے کورٹ میں ملے راجہ سنگھ کو بیل مل گئی منظوری مل گئی انہیں ارسٹ کیا ہے عدالتی تیویل میں بھی جایا ہے جس کے چلتے کورٹ نے ان کی بیل کو منظوری دیتے ہوئے انہیں زمانت دیتے ہوئے چھوڑا ہے آئیے دیکھیں ناظرین نیان کلاب نیوز بیرو کی جانیب سے ان کی کس طریق سے بیل ملی ہے اور منگل ہٹ کی پولیس کیا لاب پروائی بڑھتی ہے ہم سنا رہے ہیں آپ کو ایمیلے راجہ سنگھ کے ایڈوکیٹ کی جبانی جو میڈیا میں کیاپچر ہوئی ہے میڈیا میں جو ان کا بیان آیا ہے ایڈوکیٹ کا وہ بیان ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہم لوگوں نے 41 CRPC آردیش کمارک VS state of bihar کا ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ کو ہم نے کوٹ کرتے میں بتایا جب ہی بھی کسی کو آردیش کرنا رہے تھا 41 کی نوٹیس دینا پڑتا اور اس کا ریزن ریپلائی پوچھنا پڑتا انہوں نے کچھ نہیں کیا کل FIROV رات میں آن سوڑے آردیش کر لیا گیا ہے تو اس کارن پہ ہم نے 41 CRPC کا ججمنٹ کوٹ کر کے کوٹ کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ جو آردیش ہے یہ illegal ہے مطلب یہ سمجھ Graduate نہیں ہے ڈیہا جا ہمیں نوٹیس دی جائے اور چھوڑا جائے تو اس کارن پہس ججج نیک نے ہمارے فیور میں فیصلہ کیا اور ان کو چھوڑا ہے سر ایک پر اگے اور کیا اور کیا انسٹرکشن ہیں کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کوئی انسٹرکشن بتاؤں کنڈیشن ڈیس اے آر کا پرسنل پر چھوڑا ہے کوئی اب کیا آگے کیدار جوج میں راج کو سعیو کرنے کے لیے بولا گیا ہے ایسا کچھ آرڈ نہیں دیا ابھی راجہ سنگھ کو جیل سے رہا کیا ہی ہے جیل سے نہیں ریمانڈی ریٹن کر دی ہے جو ایف آئی آر تھی گرفتاری اس کو کیسے دیکھا جاؤ اس کا کیس چلے گا آگے جا کے کیسے لے گا کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا کیس رہے گا گرفتاری جو گرفتاری نہیں رہے گا کوٹ آنا پڑے گا کیس لڑنا پڑے گا محیط جین ہے محیط ایک بار